اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آل پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ دن بہ دن بڑھتا ہی چلے جا رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو آل پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے ایک گوڈ نیوز دینے والا ہوں آل پاکستان پروجیکٹ کے سی او آدم امین چودری نے ایک بڑا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپنی کے نیم سے اناؤنس کیا ہے تو گائز میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں کہ کونسا نیا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے آدم امین چودری نے تو چلے گائز دیکھتے ہیں اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان پروجیکٹ کے تمام ممبرز بائی بین دوست سب کو اسلام علیکم hope you guys are well الحمدللہ سے we had a great 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 successful event پشاور کا event الحمدللہ سے اللہ کے کرم سے بہت بہت اچھا ہوا تمام بائیوں بہنوں دوستوں کو مبارک ماشااللہ سے it's been a pleasure working with you guys ماشااللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام اور برکت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بائیوں بہنوں دوستوں کو اور زیادہ محنت کرنے کی انشاءاللہ توفیق کریں گائز الحمدللہ سے ایک نیوز تھی جو بریک کرنا چاہ رہا تھا آپ سب کے لئے کہ کچھ دن پہلے میں نے بولا تھا جب event تھا کہ الحمدللہ سے ہمارا موٹر بائیک ہم نے لانچ کر لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مارکٹ میں آ جائے گا ہمارے لئے آسانی یہ ہے کہ ہم لوگ ریوورڈ ہی اتنے دیتے ہیں کہ most of ہمارے ریوورڈ تو موٹر بائیک ہوں گے وہ ریوورڈ میں ہی چلے جائیں گے تو الحمدللہ سے اللہ کے کرم سے ہم نے اپنا پلانٹ سٹارٹ کر لیا ہے اپنے موٹر بائیک تھیار کریں گے ہم لوگ تھیار انشاءاللہ بسم اللہ کریں گے سیونٹی سی سی سے جو کہ بائیک ریڈی ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی بائیک آفیس میں آ جائے گا کیونکہ ہمارا جو موٹر بائیک ہم نے لانچ کرنا تھا موٹر بائیک کمپنی کا نام جو رکھا ہے وہ رکھا ہے آپ موٹرز جیسے کہ ہمیشہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہر چیز جو بھی بنائیں گے انشاءاللہ اپنے پروجیکٹ کے نام سے ہی رکھیں گے ہم لوگ باقی کمپنیز کی طرح کوئی اور نام اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ یہ پروجیکٹس ہمارے ہیں ہم باقی کمپنیز کی طرح یہ نہیں کرتے کہ ایک خرید لیا کسی سے اٹھا لیا نام لے لیا اور اس کو نام دے دیا so we don't do that remember guys one thing جو چیز میرے ہاتھ میں ہوتی ہے میں صرف وہی announce کرتا ہوں میں اور میرا فیصل بھائی day and night کام کر رہے ہیں پاکستان کے لئے اپنی عوام کے لئے اپنے پاکستان کے لئے ہمارا پاکستان ہے اور سارے کسار الحمدللہ ہم سب پاکستانیوں کا پاکستان ہے انشاءاللہ ہم لوگ سب ملکے محنت کریں گے اس ملک کے لئے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ہم لوگ باقی کمپنیز کی طرح کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتے جو ہمارے کلائنز کو سارٹن کرے الحمدللہ سے مالٹیپل پلیسز پر آفیسز کھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ ٹریننگز کر سکیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ایونٹ انانس کرنے والوں لاہور میں تو اوریڈی بول دیا ہے لیکن ویدن پشاور بھی انشاءاللہ ایک اور ایونٹ ان حکیپی کے اندر اندر ہم لوگ ایک ایونٹ ہورٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ سوا بھی آئیں گے سواد مالٹیپل پلیسز بی ریڈی ٹیک سائیڈ رمیبر وان ٹھیک وی نیور کیم ٹو کمپیٹ الحمدللہ ویدھ ہیلپ آف اللہ وی اونلی کیم اللہ کی مدد سے انشاءاللہ سب ہوگا جو ہوگا ہمارے ہاتھ میں میند ہے صلاح اللہ تعالیٰ دیتا ہے پاکستان زندہ باد تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے آل پاکستان پروجیکٹ نے تو گائز اسی سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان فیوچر یہ پروجیکٹ کتنا آگے جائے گا اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ ریجسٹریشن مانگتے ہیں کہ کمپنی ریجسٹر کیوں نہیں ہے تو گائز یہ کمپنی ایف بی آر اور سیکیورٹی ان ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے ریجسٹر بھی ہے اور کلیر بھی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ ہمارے اسلام میں حلال ہے اس پہ فتوہ جاری کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں اپنا لنک دے رہا ہوں آپ وہاں سے جائن ہو سکتے ہیں فری میں جائن ہو سکتے ہیں اس کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہے تو گائز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے گائز تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں گائز مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ